میں اپنا کام چھوڑ کر اس لڑکی کے پیچھے بھاگا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھی میں تو بڑی دلچسپی سے اس مہربان خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بچوں میں ٹوفیاں تقسیم کر رہی تھی سارے بچے اس کے اٹھ گیٹ جمع تھے بچوں کا رش دیکھ کر مولوی صاحب کا وہ چھوٹا بچہ بھی نکل آیا تھا جسے وہ گھر سے نکل نہیں نہیں دیتے تھے وہ صرف دو سال کا بچہ تھا اس کے اٹھ گیٹ بچوں کا رش تھا لیکن جیسے ہی سارے بچے ادھر ادھر ہوئے میں نے اسے بڑے پرسرار انداز میں بھاگتے دیکھا یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ مولوی صاحب کا وہ چھوٹا بچہ اس نے اپنی چادر میں چھپایا ہوا تھا اور ایسے بھاگی کہ پل بھر میں ہی یہاں سے غائب ہو گئی میں نے فوراں ہی اس کا پیچھا کرنا چاہا لیکن اس کی یہاں دور دور تک پرچھائیں بھی نہیں تھی اب میں سر تھامے بیٹھا تھا تھوڑی ہی دیر بعد گلی میں رش جمع ہو گیا تھا سب حیران تھے کہ بچہ کس نے غائب کیا ہے کچھ بڑے بچوں نے پہلے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ ایک لڑکی ٹوفیاں بانٹ رہی تھی وہ بچہ بھی ٹوفیاں لینے کے لیے آیا تھا وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی دکھنے میں وہ نابھیکارن لگ رہی تھی اور نہ ہی بچے اغوا کرنے والی پھر اس نے ایسی حرکت کیوں کی کسی کو بھی میرے اوپر دھیان نہیں آیا تھا کیونکہ میں ایک غریب موچی تھا اس گلی کے نکر پر بیٹھ کر جوتے سلائی کیا کرتا لوگوں کی نظروں میں میری کوئی عزت کوئی اہمیت نہیں تھی اسی لئے کسی نے بھی مجھ سے پوچھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی کیونکہ میں نے اس لڑکی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مولوی صاحب بڑے ہی پریشان تھے میں سمجھ گیا کہ وہ ایک بڑے ہی پہنچے ہوئے لیں گے لیکن نہ جانے کیوں یہ معاملہ دبا دیا گیا تھا حالانکہ میرے دل میں اس بات کا تجسس تھا کہ وہ لڑکی کون تھی جو مولوی صاحب کے بیٹھے کو اٹھا کر لے گئی تھی لیکن پھر محلے والے چند دن بعد اس بات کو بھول گئے لیکن ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا جب مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکی کون تھی اس حقیقت کا مجھے خود مولوی صاحب نے بتایا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ بھی پیش آ جائے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا میرا نام عمران ہے میرا تعلق ایک انتہائی غریب کھرانے سے تھا میں اپنی بیوہ ماں اور پانچ بہنوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے اجڑے ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہتا تھا وہ گھر بلکل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا کئی بار اسے بنوانے کی خواہش میرے اندر ہی دم دوڑ دیتی ہر سال جب بارشیں آتی مکان کی حالت بری ہو جاتی اوپر سے ٹپکتی چھت کے نیچے میں اور میری بہنیں اممہ سب جاگ کر پوری پوری رات گزارتے ہماری گلی میں سب لوگ ہی بہت اچھی فیملی والے رہتے تھے جبکہ میرا پیشہ انتہائی ظلت آمیز تھا میں جانتا تھا کہ میں ایک موجی ہوں لوگوں کی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں میں لوگوں کی پھٹی پرانے چپلیں سلائی کر کے دیتا ان کے بوٹ پالش کرتا تب جا کر چار پیسے کماتا تھا لیکن میری تین بہنیں جو مجھ سے بڑی تھی ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی ابھی تک میں ان کی شادی بھی نہ کر پایا تھا انتہائی مایوس کن حالات تھے دل چاہتا تھا کہ کبھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خودکشی کر لوں میں اپنے گھر کے لئے سوار رہتی میری بہنیں بھی گھر چلانے میں میری مدد کر دیا کرتی تھی امہ نے ان کی شادی کے لئے تھوڑا بہت جہیز چھوڑ کر رکھا تھا لیکن ان غربت زدہ حالات میں میری بہنوں کا رشتہ آنا ناممکن تھا کاش کوئی ایسی جادو کی چھڑی گھمائے کہ میرے حالات پل بھر میں بدل جائیں لیکن ایسا ہونا شاید ناممکن تھا ابھی تو کام بھی نہ ہونے کے برابر تھا دل چاہتا کہ یہ موچی کی دکان بند کر دوں اببہ بھی ایک موچی تھا پھر میں نے محض سات سال کی عمر میں ہی ان کے ساتھ دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا اور ان کے مرنے کے بعد مکمل طور پر میں نے دکان سنبھال لی تھی لیکن کیا جانتا تھا کہ میری دکان کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو مجھے حیران کر دے گا وہ خوبصورت لڑکی جو سفید لباس میں کسی پری کی طرح نظر آ رہی تھی وہ اس بچے کو لے کر اپنے ساتھ فرار ہو جائے گی یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن زیادہ حیرت مجھے مولوی صاحب پر ہو رہی تھی ان کا بچہ کوئی اٹھا کر لے گیا تھا لیکن انہوں نے اس معاملے کو دبا لیا تھا آخر ایسا کیوں ہوا میرے دل میں اس بات کا تجسس جاگ گیا تھا لوگوں نے جب مجھ سے پوچھا ہی نہیں تو میں نے بھی اس لڑکی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا دکان میری شہر کی مارکیٹ میں تھی جہاں پر بڑے بڑے بنگلے بھی تھے جبکہ میری چھوٹی سی دکان ان بنگلوں کے سامنے کسی کچرے کے دھیر سے کم نہیں لگتی تھی پھر اس واقعے کو تین چار دن گزرے تھے دکان بند کر کے رات کے گیارہ بجے میں گھر جا رہا تھا جب بیچ راستے میں کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا میں نے سڑک کی دوسری طرف آتی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز حیرت سے سنی بچہ کم عمر تھا اس لیے مسلسل روے جا رہا تھا میں حیران تھا کہ اس ویران جنگل نمہ جگہ سے یہ آواز کس کی ہے یہاں پر تو لوگ رہتے بھی نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں نہ پانی کی سہولت تھی اور نہ ہی بجلی کی یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی کبھی کبار خانہ بدوش لوگ آ کر یہاں پر اپنی جھوپنیاں قائم کر لیتے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ لوگ خود ہی اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ پہلے یہاں ایک بستی ہوا کرتی تھی لیکن اچانک زلزلے نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا پھر لوگوں نے یہاں ایک شہر قائم کرنا چاہا گھر بنانے شروع کیے لیکن جب بھی گھر کی کھدائی شروع ہوتی کسی نہ کسی زمین کے نیچے سے انسانی کھوپنیاں ہرڈیوں کے ڈھانچے انسانی ہاتھوں کے پنجے یہ سب چیزیں نکلنے لگی ایسے میں لوگوں کی خوف سے حالت بری ہو گئی لوگوں نے یہی بہتر جانا کہ اس جگہ کو خالی ہی رہنے دیا جائے ایسا نہ ہو کہ یہاں پر رہنے سے ان کے ذہنوں پر برے اثرات ہوں میں بھی اس جگہ سے گزرتے ہوئے خوف کا شکار رہتا تھا اما تو اکثر مجھے کہتی کہ میں جلدی گھر واپس آ جایا کروں لیکن زیادہ پیسے جمع کرنے کے چکر میں اکثر ہی مجھے بارہ ایک بچ جاتے تھے اس دن بھی میں رات گئے تک اس جگہ سے گھر کی طرف جا رہا تھا جب بچے کے رونے کی آواز دے میرے احسان خطا کر دئیے مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی تو بات ہے جو بچہ مسلسل روے جا رہا ہے یہاں کون ہو سکتا ہے یہی دیکھنے کے لیے میں اس طرف چلا آیا جہاں پر درختوں کا ایک چھنڈ تھا اور خاردار جھاڑیاں بھی یہاں پر کوئی بھی جور ڈاکو آسانی سے چھپ سکتا تھا اور کوئی اسے تلاش بھی نہیں کر سکتا تھا جیسے ہی میں تھوڑی آگے آیا یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ سچ میں ہی سامنے درخت کے نیچے کھڑا ایک بچہ جس کی عمر دو سال تک تھی وہ روے جا رہا تھا میں نے فوراں ہی اسے آواز دی میں اس کے پیچھے بھاگنے ہی والا تھا کہ اچانک میرے پیچھے موجود جھاڑیوں میں عجیب سی سرسرہ ہٹ ہوئی میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا پھر میں نے بچے کی تلاش میں نظر دوڑائی لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ایک سفید لباس والی عورت اسے دبوج کر دور اندھیرے میں لے جا کر غائب ہو گئی تھی میں اس کے پیچھے دیزی سے بھاگا میرے دل میں شک تھا ہو نہ ہو یہ عورت وہی لڑکی ہے جو اس دن گلی میں ٹوفیاں بانٹ رہی تھی جو بچے کو لے کر بھاگی تھی یہ بچہ بھی تو اتنی ہی عمر کا تھا میں بچے کی شکل تو نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ یہاں اندھیرہ بہت زیادہ تھا لیکن میں سمجھ گیا کہ بچہ کسی بڑی پریشانی میں ہے اور لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے کہیں اس کا تعلق کسی آمل عملیات سے تو نہیں ہے کہیں وہ بچے کے ساتھ کچھ کر نہ لے یہ سوچ کر تو میرے اندر ایک انسان جاگ گیا تھا میں سوچنے لگا کہ مجھے بچے کی جان بچانی چاہیے میں بھاگا بھاگا اسی جگہ پر چلا آیا جہاں سے وہ لڑکی غائب ہو گئی تھی لیکن اب یہاں سوائے خاموشی اور اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا حتیٰ کہ بچے کے رونے کی آواز بھی غائب ہو گئی تھی اب میں اسے ڈھونٹا ہوا ادھر ادھر دیکھتا جھاڑیوں کی پیچھے تلاش کرتا پھیر رہا تھا تب ہی میرے کانوں میں ایک بھاری اور خوفناک آواز سنائی تھی اپنی خیریت چاہتے ہو تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا میں اس آواز کو سن کر ڈر گیا تھا کون ہو تم اور وہ بچہ کہاں گیا میں بھی پوچھے بنا نہ رہ سکا تھا جان جائے تو چلی جائے لیکن بچے کو کچھ نہ ہو ابھی مجھے یہی فکر تھی جاؤ یہاں سے بچہ خیریت سے ہے تمہیں اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں اس بات کی کھوج میں تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے لیکن آواز اس قدر خوفناک اور بھیانک تھی کہ مجھے یہاں سے لوٹنا ہی پڑا لیکن عجیب سا سردرد اور بھاری کندے لیے میں اس جگہ سے نکلا تھا جب تک گھر پہنچا میری آنکھیں بلکل سرخ ہو گئی تھی اممہ اور بڑی باجی جو اس وقت سلائی کر رہی ہوتی تھی وہ ابھی تک جاگ رہی تھی جبکہ باقی چاروں بہنیں سوچ چکی تھی اممہ نے مجھے دیکھا پھر چونک گئی کہنے لگی کیا ہوا عمران بیٹے اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو میں نے اپنی پہشانی مسلی میں انہیں یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا اس لئے کہنے لگا اممہ سر میں درد ہے حالانکہ میں عجیب سا محسوس کر رہا تھا اس دن مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا میں اس گھر کا اکلوتا مرد تھا اس لئے اممہ اور بہنوں کو میری بہت فکر تھی میں اکثر اپنی بہنوں کے سامنے کہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکا بڑی باجی انتیس سال کی ہو چکی تھی لیکن ابھی تک ان کا کہیں رشتہ بھی تیہ نہیں ہوا تھا یہ سن کر باجی مسکراتی اور کہتی یہ سب تک تیر کے فیصلے ہوتے ہیں میرے بھائی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب ہماری قسمت میں لکھا ہوگا ہمیں ہمارا ہمسفر مل جائے گا فی الحال تو تم ہمارے سر کے سائیں ہو ہماری حفاظت کرنے والے ہمارے پیارے بھائی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی شاید میں ہی ان کی محبت کا حق ادا نہیں کر پایا تھا پھر دوسرے دن میں اپنی دکان پر جا کر بیٹھ گیا میں اس خوج میں تھا کہ مجھے کچھ اس بچے کے بارے میں پتا لگے آخر مولوی صاحب نے پولیس کی مدد کیوں نہیں لی اور لوگوں کو خاموش کیوں کروا دیا ہے میں نے دیکھا ان کے گھر کے دروازے کے باہر بڑی بڑی گاڑی آتی تھی ان سے مختلف کام کروانے کے لیے ان کی پہنچ بڑے بڑے لوگوں تک تھی ایسے میں ان کا کام منٹوں میں ہو جاتا لیکن ان کی یہ پرسرار خاموشی مجھے عجیب سے اسرار میں ڈال رہی تھی پھر اس دن وہ آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اچانک میری دکان پر چلے آئے وہ مجھ سے اپنے جوتے پالش کروا رہے تھے اور دکان پر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے جبکہ میرے دل میں تجسس تھا میں ان سے کہنے لگا مولوی صاحب آپ کے بچے کے بارے میں کچھ پتہ چلا یہ سن کر وہ چونک گئے تھے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگے میرے بھائی بس یہ بات کسی اور کے سامنے نہ کرنا تم نہیں جانتے کہ میں اس وقت کتنی بڑی پریشانی میں ہوں مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے ہی وہ میرا بچہ لے گئی ہے لیکن وہ ہے کون میرے دل میں یہ بات تھی لیکن پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی میں بہت سے سوالات اس مولوی صاحب سے کرنا چاہتا تھا لیکن وہ جوتے پالش کروا کر نہ جانی کہاں چلے گئے تھے آج پھر اس راستے سے گزرتے ہوئے میرے دل میں اسی بچے کے بارے میں تجسس تھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جو اس بچے کو اٹھا کر یہاں لے آئی ہے لیکن آج اس ویران جگہ پر کسی قسم کا کوئی شور نہیں تھا اور نہ ہی بچے کی رونے کی آواز میں چپ چاپ اس جگہ سے گزر رہا تھا جب مجھے سامنے درخت کے نیچے سے لٹکتے ہوئے دو سفید پاؤں دکھائی دئیے ان پاؤں میں پائل بھی موجود تھی میں نے بے اختیار دل میں آیت القرصی کا ویٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ اممہ کا کہنا تھا کہ ایسی چیزوں پر اکثر بھاری مخلوقات ہوتی ہیں جو لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں میں تیز تیز قدموں سے یہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اپنے پیچھے اس پائل کی آواز سن کر میرے ہوش و حواظ گم ہونے لگے میں باقاعدہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس آواز نے بھی میرے پیچھے اسی طرح سے بھاگنا شروع کر دیا میں پلٹ کر دیکھنا چاہتا تھا لیکن خود کے اندر اتنی حمد نہیں کر پا رہا تھا جب تک اپنی گلی کا موڑ آیا اس آواز نے میرا وہاں تک پیچھا کیا تھا جب میں اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو کانپتے وجود کے ساتھ میں نے پلٹ کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا یہ سب میرا وہم تھا یا حقیقت میں ایسا ہوا تھا میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا میں گھر پہنچا تو میرا پسینے میں بھیگا وجود دیکھ کر امہ حیرت زدہ رہ گئی تھی تمہارے چہرے پر جو خوف اور پریشانی ہے وہ مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی سچ سچ بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے وہ اسرار کر رہی تھی جبکہ میں خبرا کر کہنے لگا ایسے ہی امہ شاید کسی ہوائی چیز نے مجھے درانے کی کوشش کی ہے خیر آپ پریشان مت ہو امہ کہنے لگی اچھا میں تجھے دم کر کے دیتی ہوں اسی وقت انہوں نے پانی پر دم کیا اور مجھے پلا دیا جبکہ میں بستر پر پرسکون لیٹا تھا رات کو گہری نین سو رہا تھا جب میں نے یہ خوفناک خواب دیکھا جیسے میں اسی جنگل میں بھٹک رہا ہوں اس بچے کو جھاڑیوں کی پیچھے تلاش کرتا پھر رہا ہوں لیکن کسی نے مجھے ہی پیچھے سے کھینچ لیا اب وہ مجھے گھسیڑتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں پاس میں ہی ایک بھیانک کالا کواں ہے جس میں انہوں نے مجھے دھکا دے دیا میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا اس گندے پانی میں ڈوبتا جا رہا ہوں یہ خواب اس قدر عجیب تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی میں سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے شاید میں اس لڑکی کی کھوش لگانے کی کوشش کر رہا ہوں جو مجھ سے پوشیدہ رہنا چاہتی ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب جو اتنے پریشان ہے آخر وہ اپنے بچے کے بارے میں ان سب سے بات چیت کیوں نہیں کر رہے انہیں لوگوں سے کہنا چاہیے آج پھر میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھ کیا تھا پورا دن مصروف گزرا آج تھوڑے سے پیسے جمع ہو گئے تھے میں خوش بھی تھا سوچ رہا تھا کہ آج جلدی گھر جلا جاؤں گا آٹھ بجے سے پہلے پہلے لیکن اتنے میں ایک چھوٹا بچہ آ گیا چپلوں سے بھرا ہوا شاپر لیے غالباً ان کے گھر میں کوئی شادی کی تقریب تھی میں جلدی جلدی ان کے چپلیں سے لائی کر رہا تھا پھر بھی مجھے پورے دس بچ چکے تھے اب میں نے دکان بند کی اور تیزی سے گھر کی طرف جانے لگا لیکن اس راستے سے گزرتے ہوئے پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو یہ آواز کسی لڑکی کی تھی اب میں اس چیز سے تنگ آ گیا تھا میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے یہ تو وہی لڑکی تھی جو اس دن گلی میں کھڑی ٹوفیاں بانٹ رہی تھی اور پھر ایک بچے کو اٹھا کر لے گئی تھی میں نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا اور کہنے لگا تو تم ہو وہ جو مجھے درانے کی کوشش کر رہی ہو میں جانتا ہوں کہ تم ایک چور لڑکی ہو تم بچے کو اٹھا کر کہاں چلی گئی تھی کیا کیا ہے تم نے اس بچے کے ساتھ میں اس سے بلکل بے خوف و خطر تھا اس کی کالی سیاہ آنکھیں اندھیرے میں بھی خوب جمک رہی تھی پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی مجھے تمہاری مدد چاہیے موچی تم نے اس دن مجھے بچے کو اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا اسی لیے میں تم سے مدد مانگنے آئی ہوں کہیں تم نے اس بچے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا میں یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا کہ بچہ اسی کے پاس تھا نہ جانے اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں میں کبھی اسے نقصان نہیں پہنچا ہوں گی لیکن مجھے اس مولوی سے بدلہ لینا ہے اسی لیے میں اس کی اولاد کو اٹھا کر لے گئی میں نے تاثف بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تم نے ٹھیک نہیں کیا اگر تمہیں بدلہ لینا تھا تو اس مولوی سے لیتی اس معصوم کا کیا قصور ہے یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا ہے کیا میں اس پر ظلم کر رہی ہوں تو تم کل رات میرے ساتھ چلنا میں تمہیں خود تمہاری آنکھوں سے دکھاؤں گی کہ وہ بچہ میرے ساتھ کتنا خوشی خوشی رہ رہا ہے پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں بچے پر کوئی ظلم نہیں کر رہی ہوں میں نے اس کی بات انسونی کر دی میں کہنے لگا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا کیونکہ تم ایک ظالم عورت ہو میری بات سنتے ہی وہ زور زور سے رونے لگی خاموش فضا میں اس کے رونے کی آواز نہائیت بھیانک لگ رہی تھی اس نے ایک چھٹکے سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور دور بھاگتی ہوئی یہاں سے غائب ہو گئی اندھیرے میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا لیکن پایل کی خوفناک آوازیں ابھی بھی میرے اردگیٹ گونج رہی تھی میں جلدی سے گھر آ گیا میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا سارے پیسے اممہ کے ہاتھ پر رکھ دئیے اممہ کہنے لگی رشتے والی بانوں نے تیری باجی کے لیے ایک رشتہ بتایا ہے آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے لیکن اتنی عمر کا نہیں اس کی پہلی بیوی مر گئی ہے یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے نیوالا چھوٹ گیا تھا میں حیرت سے اممہ کو دیکھنے لگا اممہ باجی ایک شادی شدہ مرد کی بیوی بنے گی تو اممہ مایوسی سے کہنے لگی ہاں تو اس میں برائی کیا ہے تو خود گھر کے حالات دیکھ اب جبکہ اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے تیس سال کی ہونے والی ہے اگر وہ بغیر جہیز کے رشتہ لینے پر راضی ہو گیا تو میں ہاں کر دوں گی اممہ کے چہرے پر بڑی ہی مایوسی اور تھکن تھی جبکہ مجھے بڑی شدت سے رونا آ رہا تھا میں جان سکتا تھا کہ باجی کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی ہماری باتیں سن کر میں سر جھکا کر روٹی کھاتے ہوئے کہنے لگا اممہ آپ ابھی تھوڑا سبر کریں ہو سکتا ہے باجی کے لیے اس سے کوئی بہتر رشتہ مل جائے اممہ کہنے لگی کہاں سے لاؤں گی شادی کے پیسے دھیر سارا جہیز اور اچھا رشتہ یہ سب ملنا ناممکن ہے وہ آج کل کے حالات سے کچھ زیادہ ہی پریشان تھی شاید ان کی گرتی صحت انہیں بتا رہی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی پانچوں بیٹیوں کے ہاتھ پی لے کر کے چلی جائیں ورنہ ان کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی اس رات میں بستر پر لیٹا تو نہ جانے کیوں خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں اتنا بڑا مرد ہو کر بھی آنسووں سے رو رہا تھا شاید اپنی بیبسی اور گھر کے خراب حالات پر ایسے ہی برے خواب دیکھتے میری یہ رات گزری تھی صبحوں کا آغاز ایک بار پھر سے نئی حمد اور حوصلے کے ساتھ کیا تھا آج پورا دن بڑا مایوس کن گزرا تھا شام کو مولوی صاحب کے گھر کام کرنے والا چھوٹا ملازم لڑکا میرے پاس آیا تھا اس کے ہاتھ میں اس کی مالکن کی خوبصورت سی سینڈل تھی وہ سلائی کروانے آیا تھا میں جلدی جلدی سلائی کرنے لگا ساتھ ہی اس لڑکے سے پوچھنے لگا مالکن کا بچہ کھو گیا تھا کیا اسے پریشانی نہیں اور کہنے لگا کیا بتاؤں عمران بھائی ارے مولوی صاحب کی تو نیندے حرام ہو گئی ہیں یہ بچہ ان کا بھی نہیں تھا کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بچہ وہ کہیں سے لائے تھے وہ ان کے کسی دوست کا بچہ تھا یہ سن کر میرے ہوش اور گئے تھے میں کہنے لگا تم نے یہ بات کہاں سے سنی تو وہ کہنے لگا میں اس گھر میں کام کرتا ہوں میری ان باتوں پر نظر رہتی ہے میں نے خود مولوی صاحب کو فون پر بات کرتے ہوئے سنا کہ آخر وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا وہ اپنے بچے کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے بچے کو اٹھا کر لے گئی ہے اب میں کیا کروں میری بھی جان کو خطرہ ہے میں اس سے ٹکراؤ نہیں کر سکتا مجبور ہوں میں نے یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی اور پھر جب مالکن کو میں نے روتے دھوتے نہیں دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ضرور یہی بات ہے ورنہ تو لوگ توفان کھڑا کر دیتے ہیں اگر ان کا بچہ غائب ہو جائے ملازم بچے کی بات سن کر تو میں خود بھی حیران رہ گیا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے مولوی سہت کے چہرے پر بھی اس دن اتنی پریشانی نہیں تھی جو اپنا بچہ کھو جانے کے بعد ہوتی ہے ضرور کوئی ایسی بات ہے مجھے اس بات کا پتہ لگانا ہی ہوگا اور یہ بات مجھے وہی لڑکی بتا سکتی ہے جو اس دن نہیں کئی بار میرا پیچھا کر چکی ہے پھر اس رات میں جان بوجھ کر دیر سے گیا تھا رات کے گیارہ بارہ بچ رہے تھے جب میں اپنے گھر جانے لگا لیکن گھر جانے کی بجائے مجھے اس لڑکی کی کھوچ تھی آخر وہ کہاں مجھے مل سکتی ہے اب میں اس ویران سی جگہ کے اندر کی طرف چلا آیا جہاں پر درخت اور جھاڑیوں نے جھنٹ بنا رکھا تھا میں جان گیا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی ایسا گھر ہے جہاں پر وہ رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر کی طرف بہت سے گھر موجود ہوں یہی سوچ کر میں اس طرف چلا آیا لیکن یہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا تب ہی اجانک ایک بچے کے زور زور سے ہسنے کی آواز آئی تو میں چونک گیا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا بچہ کہیں بھی نہیں تھا لیکن اس لڑکی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میرے بارے میں پتہ لگانا ہے تو تم میرے ساتھ چلنا میں بتا دوں گی کہ بچہ خوش ہے یا نہیں اب میں یہی بات جاننے کے لیے یہاں پر کھڑا تھا کہ اجانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا گھبرا کر میں پلٹا تو میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی اس کی نظریں مسکراتی ہوئی تھی لیکن وہ بہت خوبصورت تھی اتنی خوبصورت جیسے چاند کی سفید روشنی ہو میں اسے غور سے دیکھے گیا وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی بچے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا تو کہنے لگی آؤ میرے پیچھے اب میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا لیکن اچانک وہ رکھی اور کہنے لگی اپنی آنکھیں بند کر لو یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے ورنہ بہت سے ایسے راستوں میں معلوم ہو جائیں گے جو میں تم سے چھپانا چاہتی ہوں اس کے کہنے پر میں نے ایسا ہی کیا کیونکہ مجھے بچے کے بارے میں جاننے کا بلا کا تجسس تھا پھر تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولنے کو کہا تھا جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو میں حیران رہ گیا میں اس وقت اس ویران جنگل میں نہیں بلکہ ایک آلی شان گھر میں موجود تھا اور بچہ سامنے ہی ایک تخت پر بیٹھا کھیل رہا تھا یہاں کی رونقیں اروج پر تھی یہاں پر بہت سے لوگ جمع تھے وہ سب اس بچے کو پہلا رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی شہزادہ ہو میں حیرت سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا ابھی تو یہاں خالی جگہ تھی یہاں کچھ بھی نہیں تھا اچانک سے یہ گھر کیسے آ گیا میں اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا میں چند ثانیے تک اسے دیکھتا رہا پھر اس لڑکی سے کہنے لگا بچہ یہاں پر بہت خوش ہے لیکن یہ جگہ کونسی ہے وہ مجھے الگ جگہ پر لے آئی اور کہنے لگی ان سب کے وارے میں چھوڑو دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ایسی مدد جو شاید تم کرنا پاؤ لیکن اگر تم نے میری مدد کی تو یوں سمجھ لینا پھر تمہاری قسمت بدلنے والی ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بہنوں کی شادی دھوم دھام سے ہو تم اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے کتنے پریشان ہو میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے وہ میرے بارے میں سب معلومات رکھتی تھی پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کیا تم کل اس وجہ سے پریشان نہیں تھے کہ اپنی بہن کی شادی کیسے کرو گے تم اپنے گھر کے حالات کیسے بدلو گے اب میں بالکل سن کھڑا تھا مجھے یوں خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگی دیکھو تمہارے سارے حالات میں بدلوں گی اگر تم میری بات مان لو تو بہت وارے میں رہو گے وہ کام اتنا مشکل بھی نہیں جتنا تم سوچ رہے ہو لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا میری یہ بات سن کر وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ تم میری بات ماننے پر راضی ہو تم اس بچے کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو یہ سن کر تو میں اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھا تھا میں کہنے لگا یہ ناممکن ہے اس بچے کے جو والدین ہیں وہ ہمارے علاقے میں ہی رہتے ہیں اگر کسی نے بھی یہ کھوج لگا لی تو میری جان مسئیبت میں آ جائے گی پولس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی تو وہ لڑکی کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہوگا کسی کو بھی اس کے بارے میں پتا نہیں لگے گا اس کی گیرنٹی میں دیتی ہوں بس تمہیں کچھ دنوں کے لیے اس بچے کو رکھنا ہوگا اور پھر میں بھی اس بچے کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی چند دن بعد میں اسے اس کے والدین کے پاس لوٹا دوں گی تب تک میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا کیسا بدلہ میں چونک کر اس کی بات سن رہا تھا مجھے یاد آیا ملازم بچے نے بھی مجھے یہی بتایا تھا کہ مولوی صاحب کسی بدلے کی بات کر رہے تھے دیکھو تم اس کے ساتھ کچھ کرنا تو نہیں چاہتی ہو میں خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی نہیں اگر مجھے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے کر چکی ہوتی لیکن یہ بچہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے لیکن ابھی میں مجبور ہوں بس جب تک میرا کام پورا نہیں ہو جاتا مجھے یہی کرنا پڑے گا تم بتاؤ اس بات پر راضی ہو اب میں بڑی مشکل میں پڑ گیا تھا اپنے حالات بدلنے کی خواہش کس کو نہیں ہوتی بہنوں کی شادی کرنی تھی گھر کے حالات بدلنے تھے میں کب تک ایسے محنت مزدوری موچی کا کام کر کے اپنا گھر چلا سکتا تھا جانتا تھا کہ بہنیں گھر میں بیٹھے بیٹھے بڑی ہو جائیں گی ان کی شادیاں کبھی نہیں ہوں گی مجھے اس لڑکی کی بات مان لینی چاہیے دیکھو میں کسی مشکل میں تو نہیں پھز جاؤں گا میں بار بار اس سے پوچھ رہا تھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں بس چند دنوں کی بات ہے چند دنوں کے لیے تمہیں یہ بچہ اپنے پاس رکھنا ہوگا پھر میں خود ہی اسے لینے آ جاؤں گی اس کی بات پر میں راضی ہو گیا تھا پھر میں جیسے ہی بچے کو اٹھانے لگا تو وہ کہنے لگی ابھی چھوڑ دو میں خود ہی اسے تمہارے گھر کے باہر یا تمہارے گھر کے اندر رکھ کر آ جاؤں گی یہ سب وہ کیسے کرے گی مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا لیکن چونکہ میں اس کی بات پر رضا مند تھا اس لیے میں چپ چاپ خاموشی سے گھر آ گیا تھا لیکن میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا امہ اور بہنوں کو میں کیا کہوں گا بچہ جیسے ہی اس گھر میں آئے گا اس بچے کو رکھنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا وہ ابھی چھوٹا ہے کسی کی بھی نظر اس پر پڑھ سکتی ہے پھر یہ بات جب میں نے امہ اور بہنوں کے سامنے کہیں تو وہ خود مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے انہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہو امہ غصے سے کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو یہ کیا کرتے پھر رہے ہو میں کہنے لگا امہ بس کچھ دنوں کی بات ہے ہمیں اس بچے کو اپنے گھر میں رکھنا ہی ہوگا وہ لڑکی بہت امیر ہے ہمیں مالا مال کر دے گی امہ کہنے لگیں کیوں کسی بچے کو ستا رہے ہو اللہ تعالی بہت گناہ دے گا تمہیں لیکن امہ وہ لڑکی بھی بہت مجبور نظر آتی ہے کچھ دنوں کے لیے اس بچے کو اپنے پاس رکھے گی پھر اس کے والدین کے حوالے کر دے گی لیکن ہمارا اس میں کیا جاتا ہے امہ کب تک ہم برے حالات سے لڑتے رہیں گے آپ جانتی ہیں کہ کبھی بھی ہمارے حالات نہیں بدلیں گے اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہی ہوگا میں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سخت ناراض لگ رہی تھی بہنے بھی مجھ سے خفا تھی لیکن اگلے دن جیسے ہی میں سو کر اٹھا میری چار پائی پر سویا ہوا وہ بچہ مجھے دور سے ہی دکھائی دے گیا تھا میں اچھل کر بیٹھا اور گھبرا گیا پھر میں نے بہنوں اور امہ کو سختی سے منع کیا کہ کسی کو بھی اس بچے کے بارے میں پتا نہیں لگنا چاہیے جب بھی کوئی محلے پڑوس کی عورت آئے تو اس بچے کو چھپا کر اندر لے جانا وہ سب بہت گھبرا رہی تھی لیکن میرے کہنے پر رضا مند ہو گئی یوں میں آج اپنی دکان پر چلا آیا لیکن میرے دل میں چور تھا میری نظر مسلسل اس مولوی صاحب کے گھر پہ تھی پھر اس دن میں نے دیکھا ایک بڑی کرولا گاڑی ان کے گھر کے سامنے رکی اس میں سے اترنے والی شہر کی مشہور شخصیت وہ آمل صاحب تھا جو لوگوں کے بڑے بڑے کام کرتا تھا آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ گھر کے اندر جلا گیا میں حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی شخصیت مولوی صاحب کے گھر چلی آئی ہے پھر کافی دیر بعد وہ ان کے گھر سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا لیکن میں بے جین تھا آخر آمل صاحب مولوی صاحب کے گھر کیوں آئے ہیں ضرور ان کا آپس میں کوئی تعلق ہوگا تب ہی وہ ملازم بچہ میرے پاس آ کر بیٹھا اس کی مجھ سے اچھی خاصی دوستی تھی وہ مجھے بہت عرصے سے جانتا تھا میں نے جب اس سے آمل صاحب کے بارے میں پوچھا تو اس نے میرے ہوش اڑا دیے یہ کہہ کر کہ وہ بچہ جو وہ لڑکی اٹھا کر لے گئی ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ آمل صاحب کا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا تو وہ لڑکا کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں آج ان دونوں کے درمیان بڑی گہری بات ہوئی ہے مولوی صاحب اس آمل صاحب سے کہہ رہے تھے کہ تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اس نے اسی بات کا بدلہ لیا ہے تم نے یہاں بچہ چھپایا لیکن اب اپنے ہی بچوں سے محروم ہو گئے اب کیا کروگے کیسے تلاش کروگے اسے اس کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں مل رہا اس کے ساتھ بڑی بڑی طاقتیں ہیں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا آمل صاحب تو بہت رو رہا تھا کہہ رہا تھا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے اس جیس کا تعلق کسی ہوائی اثرات سے ہے کہیں وہ لڑکی کوئی جنزادی یا چڑیل تو نہیں تھی اس بچے نے تو میرے ہوش اڑا دیئے تھے میں کہنے لگا پاگل ہو گئے ہو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا وہ بہت ہی خوبصورت ہے لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اکثر ہی اس سے ملاقات کرنے وہاں جاتا ہوں جہاں پر وہ خفیہ طریقے سے رہ رہی ہے میں کسی کو بھی اس بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس بارے میں جاننے کا تجسس مجھے بیچین کر رہا تھا پھر اس دن میں دیر تک دکان پر بیٹھا رہا اسی راستے سے گزرتے ہوئے میں نے اس لڑکی کو تلاش کرنا چاہا لیکن نجانے وہ مجھے کہاں ایسی انجان جگہ پر لے گئی تھی جہاں پر اس کا خوبصورت محل تھا اب اس خوبصورت محل نما گھر کا نام و نشان بھی نہیں تھا کہاں تلاش کروں میں اسے میں بیچینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی اور اگر اس آمل صاحب کو پتا لگ گیا کہ اس کا بچہ میرے گھر ہے تو وہ شاید مجھے جان سے مار ڈالے میں یہی سوچ کر خوف زدہ تھا اب میں جلد سے جلد اس بچے کو اسی لڑکی کے حوالے کرنا چاہتا تھا اسی لیے ہر روز یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں دکھائی ہی نہ دیتی اوپر سے اممہ اور بہنوں کو اس بچے نے پریشان کر رکھا تھا اممہ کہنے لگی تیری وجہ سے ہم کسی بڑی مسئیبت میں پھسنے والے ہیں دیکھنا ہمارا موں کالا ہو جائے گا اممہ مسلسل رو رہی تھی اممہ کہنے لگی بھلے ہی موچی کا کام کرتا ہے لیکن عزت کے چار پیسے کما کر کھاتا ہے یہ تجھے برے لگ رہے تھے میں کہنے لگا اممہ ان چار پیسوں سے گھر کا گزارہ نہیں میری بہنوں کے بال سفید ہو رہی ہیں یہ سب دیکھ کر میرے دل پر بجلی کرتی ہے میں کبھی بھی ایسی زندگی کی خواہش نہیں رکھتا تھا اپنے لیے نہیں کچھ کر سکا لیکن بہنوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اممہ یہ سن کر خاموش ہو گئی پھر کئی دن گزر گئے ابھی پندرہ دن ہی ہوئے تھے اس بات کو کہ ایک دن جب میں اس راستے سے آ رہا تھا کسی نے مجھے آواز دی رک جاؤ مجھے تلاش کر رہے تھے نہ تم میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے سامنے ہی گھڑی تھی میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگا تم مجھے کسی بڑی مصیبت میں پھسانے والی ہو دیکھو جس کا بچہ ہے وہ ہمارے شہر میں پہنچ گیا ہے اب اگر کسی کو بھی بھینک پڑ گئی تو میری تو جان جائے گی ساتھ ہی میری بہنیں اور امہ بھی زلیل ہو جائیں گی خدا کے لئے تم اس بچے کو واپس لے لو ورنہ میں خود اسے آمل صاحب کے گھر چھوڑ کر آ جاؤں گا اس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی میں اس بچے کو خود ہی اٹھا کر لے آئی ہوں یقین نہیں آتا تو وہ دیکھو سامنے میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے ایک خوبصورت نوجوان کے پاس وہ بچہ تھا میں حیران رہ گیا وہ مجھ سے پہلے ہی کیسے بچے کو اٹھا کر لا سکتی ہے میں گھبرا کر کہنے لگا تم اس کے ساتھ کچھ کرنے والی تو نہیں ہو اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں اب میرا کام پورا ہو گیا ہے میں بھلا اس ماسوم کے ساتھ کیا کچھ کروں گی لیکن تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اسے کیوں وہاں سے لے کر آئی تو سنو وہ آمل صاحب میرے بچے کا دشمن ہے اس نے میرے بچے کی چھوٹی سی شرارت کا بدلہ اسے قید کر کے لیا تھا میں ایک ماں ہوں میرا بچہ اتنا ہی تھا لیکن اس نے اسے قید کر دیا تھا ایسی قید میں جہاں تک میری رسائی نہیں تھی اسی کا بدلہ لینے کے لیے میں نے اس کے بچے کو اٹھا لیا تم بتاؤ کیا میں نے کچھ غلط کیا میں بھی ایک ماں ہوں میری روح تڑپ گئی تھی یہ جان کر کہ میرا بچہ مجھ سے چھن گیا ہے میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا گھبرا کر کہنے لگا لیکن تمہارے بچے نے کیا کیا تھا اس نے چند دمہیں مجھے دیکھا پھر کہنے لگی تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں کوئی عورت نہیں بلکہ ایک جنزادی ہوں اور یہ میرا شوہر ہے وہ دیکھو وہ سامنے میرا بچہ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا دور درخت کے نیچے بیٹھا تیز تیز ہوا میں جھولے لیتا ہوا وہ بچہ خود کو آدھی رات کو ہواوں کے سپٹ کر رہا تھا اور اتنی زور زور سے ہز رہا تھا کہ اس کے خوفناک کہہ کہے فضا میں گونج رہے تھے خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ کہنے لگی میرا یہ جنزاد بچہ بہت ہی شرارتی ہے کئی دن پہلے کی بات ہے کہ یہ مجھ سے چھپ کر ایک پارک میں جلا گیا وہاں پر ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا اسے وہ چھوٹا بچہ اتنا پسند آیا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا لیکن وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جب میرا جنزاد بچہ ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگا تو اس کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیونکہ وہ رات کو اٹھ اٹھ کر اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا اس سے باتیں کرتا تھا اور تو اور سکول میں بھی میرا بیٹا اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا میں اسی کا پتہ لگانا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا میں خود اسے پانے کے لیے بے چین تھی لیکن تب ہی اس بچے کے گھر والوں نے ایک بڑے آمل کو اپنے گھر بلوا لیا وہ اپنے بچے کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ کیوں آدھی آدھی رات کو اٹھ کر کھیلتا رہتا ہے کہ ایک جنات بچہ اس کے ساتھ ہے جو ابھی بھی اس کے پیچھے بیٹھا ہے لیکن وہ بہت خوف زدہ تھا اس نے میرے معصوم بچے کو اسی وقت ایک بوتل میں قید کر دیا جب تک مجھے معلوم ہوا بہت دیر ہو چکی تھی میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرتی پھر رہی تھی وہ تو نادان تھا لیکن آمل صاحب نے اس پر بہت ظلم کیا تھا میں اسے پانے کے لیے تڑپ رہی تھی میں اس راستے پہ گئی جہاں پر میرے بچے نے قدم رکھے تھے وہی پر ایک درویش بیٹھا تھا وہ کہنے لگا تیرا بچہ اس وقت قید میں ہے لیکن وہ تجھ سے ملنے کے لیے بہتاب ہے یہ سن کر تمہیں اور بھی بے جین ہو گئی لیکن جیسے ہی میں اس آمل کے سامنے گئی وہ مجھے روتے تڑپتے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا شریر جنات کا یہی انجام ہوتا ہے میں نے تیرے بچے کو مزہ چکھایا ہے وہ ساری زندگی ایسے کام نہیں کرے گا یہ سن کر تو میرا غصے سے حشر برا ہو گیا میں بھلے ہی ایک نادان جنزادی تھی لیکن اتنی بھی رحم دل نہیں تھی کہ اس پر ترس کھاتی اسی لیے میں نے اس کے ساتھ یہی کیا میں نے اس کے بارے میں پتا لگا لیا تھا کہ اس کے پاس بھی ایک چھوٹا بچہ ہے اگر اس کا بچہ اس سے جدہ ہو جائے گا تو اسے کیسے محسوس ہوگا یہی سوچ کر میں ایک دن انسانی دنیا میں گئی اور اس کا بچہ میں نے اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن اس بات کا علم اسامل صاحب کو ہو گیا اس نے گھبرا کر وہ بچہ اپنے ایک دوست مولوی کے گھر پر بھیجوا دیا اب میں کسی طرح سے اس بچے کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن اس نے ایک خطرناک عمل کر کے مجھے اس کے پاس جانے سے روک دیا تھا لیکن میں اسے اپنے پاس بلا سکتی تھی یہی سوچ کر میں اس دن دھیر ساری میٹھی ٹوفیاں لے کر اس گری میں پہنچ گئی جہاں پر وہ بچہ کھیل رہا تھا جلد ہی وہ میرے بہلاوے میں آ گیا میں اسے اٹھا کر بھاگی لیکن میں نے دیکھا تھا کہ تمہاری نظروں نے دور تک میرا پیچھا کیا تھا میں گھبرا گئی کہیں تم کسی کو بتا نہ دو لیکن تم نے کسی کو بھی نہیں بتایا اس بات نے مجھے خوشی دی تھی لیکن چند دن اس بچے کو میں نے رکھا تو میں پریشان ہو گئی تھی اسے رکھنا اتنا آسان بھی نہیں تھا اسی لئے میں نے اسے تمہارے پاس رکھوا دیا لیکن اب وہ آمل میرے پاس آیا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں تیرے بچے کو آزاد کر دوں گا میں نے اسے دور ایک درگاہ پر بھیجوا دیا تھا لیکن اب میں اسے آزاد کر دوں گا تم میرے بچے کو چھوڑ دو میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ آئندہ وہ کسی بھی جنات بچے کو یا کسی کو اپنے پاس قید میں نہیں رکھے گا اب میں اس کا بچہ اس کے حوالے کر دوں گی اس لئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس جنزادی نے تو مجھے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی تھی میں حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے انسانی دنیا کے راز جو بہت سی آنکھوں سے چھپے ہوتے ہیں لیکن جب وہ راز سامنے آتے ہیں تو بڑے بڑے انکشافات ہوتے ہیں مجھے بھی بہت حیرت ہو رہی تھی پھر وہ جنزادی کہنے لگی میں اس بچے کو اٹھا کر لے آئی ہوں تمہارے گھر سے کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم بھی بہت پریشان ہو تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا تم نے میری چھوٹی سی مدد کی ہے لیکن میں اس کے بدلے میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گی یہ میرا تم سے وعدہ ہے اب تم پریشان مت ہو آرام سے اپنے گھر جاؤ سکون کی نیند سو جاؤ باقی کا کام میرا ہے اس کا شکریہ دا کر کے میں اپنے گھر چلا آیا تھا دوسرے دن میں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا جب میں نے مولوی صاحب کو مٹھائیاں تقسیم کرتے دیکھا جب وہ میرے پاس مٹھائی لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مٹھائی کس خوشی میں تو کہنے لگا وہ بچہ جو میرے پاس رہ رہا تھا وہ مل گیا ہے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور انہیں مبارک بات دی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کئی دن تک وہ بچہ میرے پاس بھی رہا تھا آخر کو جنزادی کا بچہ بھی تو اسے مل گیا تھا میں اٹھا اور میں نے سامنے والی دکان سے ایک کلو مٹھائی خریدی اور لوگوں میں تقسیم کر دی سب حیران تھے کہ میں یہ مٹھائی کیوں تقسیم کر رہا ہوں لیکن میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی لیکن شام کو گھر جب میں گیا تھا اممہ اور بہنوں کے چہرے پر پریشانی تھی وہ اس دن اس بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر وہ بچہ کہاں گیا وہ کیسے غائب ہو سکتا ہے لیکن میں نے انہیں کہا کہ جس کا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے اگلے دن میں اسی راستے سے گزر کر گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگی اپنا انعام لے کر نہیں جاؤ گے میں نے پلٹ کر دیکھا وہ جنزادی میرے پیچھے کھڑی تھی میں اسے کہنے لگا مجھے انعام کی ضرورت نہیں دونوں بچے خیریت سے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی لیکن میں تمہیں انعام دینا چاہتی ہوں تمہارے گھر کی پریشانیوں کو سمجھتی ہوں جانتی ہوں کہ تم ایک غریب موچی ہو تمہاری مدد کر کے مجھے خوشی ملے گی یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک خوبصورت سا ہار دیا تھا میں اس ہار کی چمک کو دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگی جاؤ جا کر اپنی قسمت بدل لو یہ ہار ہیروں کا ہے جو تمہاری پوری زندگی کے لئے کافی ہوگا میں حیرت سے کہنے لگا لیکن یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ سن کر وہ زور زور سے ہسی اور کہنے لگی میں اس زمین کے بہت سے رازوں سے واقف ہوں کیونکہ ہم جنات ہیں بہت سی طاقتیں رکھتے ہیں ہمارے پاس خزانوں کے ڈھیر ہیں لیکن ہم یہ دولت اسی کو دیتے ہیں جو بہت نیک اور اماندار ہوتے ہیں تم نے بھی نیکی کر کے میرا دل جیت لیا ہے مجھے بہت خوشی ملی ہے اسی لئے میں تم سے بہت خوش ہوں یہ سن کر میں مسکر آیا میں نے اس کا شکریہ دا کیا ہیروں کے ہار نے تو واقعی میری زندگی بدل دی تھی پھر میں نے اپنی پانچوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ بڑی دھوم دھام سے کی میں نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا تھا اور دور دوسرے علاقے میں گھر خرید لیا میں کسی کو بھی یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ کوئی میرے بارے میں خوش لگائے کہ آخر امران موچی کے حالات کیسے بدلے جو اتنا غریب تھا جس کی بہنے اور جس کی ماں اچھا کھانا اچھے پہننے کو ترستی تھی لیکن اچانک ہی وہ مالا مال کیسے ہو گیا کئی لوگوں نے اس بات کی خوش لگانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس راز کا پتا نہ لگا سکا اب میری ماں بھی ایک خوبصورت بنگلے کی مالکن تھی میں نے ان کی خدمت کے لیے دو تین ملازمائی بھی رکھی ہوئی تھی جب میں انہیں یوں سکون کی نیند سوتے ہوئے دیکھتا تو مجھے بہت خوشی ملتی آخر کار جنزادی کی مدد سے میری بھی گھر کے حالات بدل گئے تھے میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے بچے کو اٹھا کر صحیح کیا تھا یا غلط لیکن آخر وہ ماں تھی کب تک اپنے بچے سے دور رہ سکتی تھی اپنے بچے کو پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اور اس نے ایسا ہی کیا تھا موسیقی موسیقی